اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وموالہ محترم ناظرین آج کے اس لائب پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ تین عظیم خصلتوں کے بارے میں ہیں تین عظیم مقارم اخلاق کے بارے میں ہیں اور ان تین چیزوں کا ذکر ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث میں آیا ہے جسے امام نوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے عربعین میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث کے راوی مشہور معروف جلیل القدر صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فليقل خیراً او ليسمت ومن كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فليکرم جاره ومن كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فليکرم ضائفہ رواہ البخاری ومسلم یہ حدیث متفق علیہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے اچھی بات اپنی زبان سے ادا کرے ورنہ خاموش رہے اور پھر آگے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اور پھر تیسری خصلت کے بارے میں آپ نے فرمایا آگے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَعِفَهُ کہ جو شخص اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان اپنے مہمان کا احترام کرے اپنے مہمان کی تقریم کرے میرے دوستو یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے اس کے اندر عظیم خصلتوں کا ذکر آیا ہے عظیم آداب کا اسلامی آداب کا تذکرہ ہوا ہے اسی لئے اس حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نصف اسلام کے برابر یا اس حدیث میں نصف اسلام کا تذکرہ ہے کیونکہ یہ جو احکام اور یہ جو آداب اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ حقوق العباد سے متعلق ہیں بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں مخلوق سے متعلق ہیں کیونکہ دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں ایک حقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں اور ایک دوسرے حقوق بندوں سے متعلق ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ نصف اسلام کے برابر یہ حدیث ہے اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی جو آمِ الْخَلِمْ میں سے ہے اسی طرح سے ابن حجر الحیثمی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے یا بیان کیا ہے کہ یہ حدیث عظیم دین کے عظیم قوائد میں سے ہے اور اسی طرح سے اس حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیں اور اسی طرح سے جس میں آپ نے غصہ ہونے سے منع فرمایا اور چوتھی حدیث اس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے کوئی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرے تو یہ چار حدیث جو ہیں اس کے اندر تمام خیر کی باتوں کا ذکر ہے اور اس کے اندر تمام بھلائی کے عداب کا ذکر ہے تو میرے دوستو یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے اور اس میں تین عظیم خصلتوں کا ذکر آیا ہے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے سب سے پہلی خصلت سب سے پہلی عادت جس کا تذکرہ اس میں آیا سب سے پہلا عمل جس کا ذکر صدیث میں آیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے ایمان کے چھ ارکان ہیں اللہ پر ایمان ملائکہ پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان نبیوں رسولوں پر ایمان یوم آخرت پر ایمان اچھی اور بری تقدیر پر ایمان جن ارکان پر ہر مسلمان کے لئے ایمان لانا ضروری ہے اس کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی آدمی ممن نہیں ہو سکتا لیکن دو کا تذکرہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک تو سب سے پہلے رکن کا جس کے ذریعے سے آدمی ایمان اور اسلام میں داخل ہوتا ہے یعنی اللہ پر ایمان لانا اور اللہ تعالی نے ہی انسان کو بنایا اور پیدا کیا ہے تو سب سے پہلے رکن کا ذکر کیا اور پھر اس رکن کا تذکرہ کیا کہ جو سب سے انسان کی منزل کے اعتبار سے انسان کے ٹھہراوں کے اعتبار سے انسان کے ٹھکانے کے اعتبار سے جو سب سے آخری رکن یعنی آخرت اور قبر اور آخرت کا تو اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ دو ارکان کا تذکرہ کیا لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف دو رکن پر ایمان لانا ہے دو ارکان پر ہی صرف ایمان لانا ہے ایمان کے چھے ارکان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اور اگر کوئی شخص چھے ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے تو تمام ارکان کا منکر ہوگا آپ نے فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا اور یعنی آخرت پر ایمان رکھتا ہے ظاہر سے بات ہے وہ مسلمان ہوگا مومن ہوگا کیونکہ اس کے بغیر کوئی آدمی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا تو مومن اور مسلمان ہوگا کہ جو شخص اللہ اور یعنی آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے خیر کی بات بولے اولی اسمت ورنہ بصورت دیگر وہ خاموش رہے اگر اپنی زبان سے اچھی بات نہیں بول سکتا اپنی زبان سے بھلی بات نہیں ادا کر سکتا اپنی زبان سے خیر کا کلام نہیں کہہ سکتا تو پھر اس کے لئے خاموشی بہتر ہے کیونکہ خاموشی بہت ساری بیماریوں سے بہت ساری برائیوں سے بہت ساری گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے اور یہاں پر ایمان سے مراد ایمان کامل ہے جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے اور امام نوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے خاص کر کے اس پہلی بات کے تعلق سے پہلی خصلت کے تعلق سے کہ من کانے یؤمنوا باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے یا اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص بولنے کا ارادہ کرے کوئی شخص جب بات کرنے کا ارادہ کرے تو اسے سوچنا چاہیے اسے غور کرنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے ٹھہرنا چاہیے کہ کیا جو وہ بات کہنے جا رہا ہے جو وہ بولنے جا رہا ہے کیا وہ خیر کی بات ہے کیا وہ بھلی بات ہے کیا وہ اچھائی کی بات ہے جس پر اسے سواب ملے گا چاہے وہ واجب ہو یا مندوب ہو چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو کیا اس کام پر اسے سواب ملے گا کیا یہ ثواب کی بات ہے یا ثواب کا کام ہے اگر ایسا ہے تو اسے بولنا چاہیے اگر ایسا ہے کہ جو بات وہ بولنے جا رہا ہے اس پر اسے ثواب ملے گا تو پھر اسے بولنا چاہیے لیکن اگر اسے اس کے لئے ظاہر نہیں ہوا کہ وہ خیر کی بات ہے اس پر اسے ثواب ملے گا اس کو نہیں معلوم ہوا اس کو یہ نہیں لگا کہ اس کی یہ بات خیر کی بات ہے یا نہیں ہے یا اس پر اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا تو پھر اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ اپنی بات سے رک جائے اپنی زبان پر لگام لگا لے اپنی زبان کو کنٹرول کر لے چاہے اس کے لئے یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ حرام ہے یا مکروح ہے یا یہاں تک کی مباہ بھی ہے اگر اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا تو پھر اس سے رک جانا اس کے لئے بہتر ہے اور اس میں میرے دوستو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ زبان کی حفاظت کا کیا مقام اور مرتبہ ہے زبان کی حفاظت کی کتنی اہمیت ہے میرے دوستو کیونکہ زبان ہی کے ذریعے سے آدمی ایک کلمہ بولتا ہے زبان کے ذریعے سے ہی ایسی بات کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے جہنم کے گہرائیوں میں چلا جاتا ہے یا جہنم کے گڑھے میں اسے ڈھکیل دیا جاتا جیسا کہ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برمائے میں یادمنو لی ما بین لحیہی وما بین رجلہی ادمنو لہ الجنہ کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں جبروں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے زبان کی حفاظت کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اور جو شخص مجھے اپنے دونوں ٹھانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کے حفاظت کی ذمہ داری دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں تو میرے دوستو زبان کی حفاظت ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کیونکہ اسی زبان کی وجہ سے آدمی کفریہ کلمات بولتا ہے اسی زبان کی وجہ سے آدمی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اسی زبان کی وجہ سے آدمی جھوٹ بولتا ہے اسی زبان کے ذریعے سے آدمی غیبت کرتا ہے اسی زبان کے ذریعے سے آدمی چولخوری کرتا ہے سارے مسائب اسی زبان کے ذریعے سے ادا کرتا ہے تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے اور سب سے پہلی خاصلت جس کا ذکر اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت کہ آدمی کو اچھی بات زبان سے بولنی چاہیے اور اگر اچھی بات نہیں بول سکتا خیر کی بات نہیں کر سکتا بھلی بات نہیں کر سکتا تو پھر اسے خاموش رہنا چاہیے کیونکہ خاموشی بہت ساری برائیوں سے نجات کا ذریعہ اور کہا گیا جیسا کہ لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یہ ان کی طرف یہ کلام منصوب ہے کہ اگر بات کرنا سونے کے برابر تو خاموشی جو ہے بات کرنا اگر چاندی کے برابر ہے تو خاموش رہنا سونے کے برابر ہے اور اسی طرح سے ابن المبارک رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے تو میرے دوستو یہ سب سے پہلی خصلت جس کا اس حدیث میں ذکر آئے زبان کی حفاظت کا کہ آدمی زبان سے خیر کی بات کرے بھلائی کی بات کرے اچھائی کی بات کرے اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر خاموش رہے دوسری خصلت اور دوسری چیز جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے وہ ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالْيُكْرِمْ جَا رَهُ کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے کیونکہ اگر ایمان کے ارکان میں سے کسی رکن پر کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا تو پھر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے فَالْيُكْرِمْ جَا رَهُ اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے میرے دوستو یہ بھی کمال ایمان میں سے ہے یہ بھی اسلام کی سچائی میں سے ہے کہ آدمی پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے اس کے ساتھ نیکی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرے اس کو تکلیف نہ پہنچائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ دوسری بات کا ذکر اس حدیث میں کیا اس کا تعلق پڑوسی کے احترام سے ہے پڑوسی کی عزت سے ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے ہے پڑوسی کے ساتھ اچھے معاملات کرنے سے ہے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانے سے ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے پڑوسی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اپنی بندگی کا حکم دیا ہے وہیں پر اللہ تعالی نے پڑوسی کا بھی ذکر کیا ہے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا وَبِ الْوَالِمِ اِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَعَقِ وَالْجَعَرِ الْجُنُوبِ وَالصَّحِبِ بِالْجَعَنِ اس آیت کے اللہ تعالی نے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی بندگی کا حکم دیا ہے وہیں پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے اور اہلِ علم نے لکھا ہے کہ اگر پڑوسی آپ کا مسلمان ہو اگر پڑوسی آپ کا مسلمان ہو اور قرابتدار ہو یعنی رشتہ دار ہو تو اس کے تین حقوق ہیں ایک تو پڑوسی کا جو حق ہوتا ہے دوسرا مسلمان ہونے کے ناتے جو حق ہے اور تیسرا رشتہ دار ہونے کے ناتے جو حق ہے تو یہ تین حقوق ہیں اس کے اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہے مسلمان ہے آپ کا پڑوسی ہے مسلمان ہے قرابتدار یعنی رشتہ دار ہے اور اگر مسلمان ہے آپ کا پڑوسی لیکن رشتہ دار اور قرابت دار نہیں ہے تو پھر اس کے دو حق ہیں ایک تو پڑوسی ہونے کے ناتے اور دوسرا حق ہے مسلمان ہونے کے ناتے اور اگر غیر مسلم بھی آپ کا پڑوسی ہے اور رشتہ دار نہیں ہے قرابت دار نہیں ہے تو اس کا ایک حق ہے وہ ہے پڑوسی ہونے کے ناتے میرے دوستو اور پڑوسی کو تکلیف پہنچانا یہ ایمان میں کمی کا باعث ہے بلکہ ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے کبائر دنوب میں سے ہے بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے جیسا کہ سبی بخاری اور سبی مسلم کے اندر یہ حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایو دم بی آدم کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے تو آپ نے فرمایا انتج علی اللہ ندن وہو خلق کہ تم اللہ کا شریک بناؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا قیل ثم پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گناہ تو آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک مخافتا یتعاما معا کہ تم اپنے اولاد کو قتل کر دو اس ڈرسے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا ہے تو آپ نے فرمایا ان تزانی حلیل تجارک اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کاری اور بدکاری کرنا نعوذ باللہ ملدہ تو یہ کبائر کبائر الدنوب میں سے ہے بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی مروی ہے صحیب بخاری کے حوالے سے تین بار آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شر سے اس کی تکلیف سے اور اس کی برائی سے محفوظ نہ ہو جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے اس کی برائی سے محفوظ نہ ہو اور اس عورت کا بھی ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا کہ فلان عورت ہے بہت زیادہ نمازی ہے نماز پڑھنے والی ہے بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہے بہت زیادہ سوم اور روزہ رکھنے والی ہے لیکن اس کے اندر ایک کمی اور ایک کوتہ ہی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچاتی ہے تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا یہ فی النار وہ جہنم میں تو میرے دوستو پڑوسی کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کے ساتھ اچھے برطاو کرنا اس کے حقوق اور واجبات کی ادائیگی کرنا اس کو تکلیف نہ پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر وسیعت کرنے لگے کہ میں سمجھ بیٹھا کہ کہیں اس کو وارث نہ بنا دے تو پڑوسی کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے اور اس کی عزت کرنا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کے ساتھ اچھے برطاو کرنا اس کے راز کی حفاظت کرنا اس کی عزت و عبروں کی حفاظت کرنا اس کی مال جائدات کی حفاظت کرنا اس کے حقوق اور واجبات کی ادائیگی کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے اور یہ دوسری خصلت ہے جس کا ذکر اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیسری بات اور تیسری خصلت جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَعِفَهُ کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی تقریم کرے اپنے مہمان کی عزت کرے اپنے مہمان کا احترام کرے کیونکہ مہمان کی تقریم کرنا مہمان کی عزت افضائی کرنا مہمان کی حقوق اور واجبات کی ادائی کرنا مہمان کا احترام کرنا یہ انبیاء اور صالحین کے اخلاق میں سے ہے یہ اسلام کے بہترین آداب میں سے ہے ابراہیم علیہ السلام کو عبدالدیفان کہا جاتا ہے مہمانوں کی اس قدر خیال کرتے تھے مہمانوں کی اس قدر تقریم کرتے تھے کہ ان کو عبدالدیفان کہا جاتا تھا اور کئی میلوں تک وہ سفر کرتے تھے تاکہ انہیں کوئی مہمان مل جائے اور مہمان کی عزت کرنا یہ ایمان کی علامت میں سے ہے حسن اسلام کے مظاہر میں سے ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اس کا احترام کرے اس کا اچھے سے استقبال کرے اس کو اچھے طرح سے بٹھائے اور اس کی ضیافت کرے اس کی مہمان نوازی کرے اس کو کھلائے اور پلائے ایسا نہیں جیسا کہ بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ اگر مہمان ان کے گھر کوئی آ جائے تو ان کا موہ بگڑ جاتا ہے ان کا چہرہ بدل جاتا ہے ان کے دل کے اندر کوفت اور تکلیف ہوتی ہے نہیں میرے دوستو مہمان کی عزت کرنا مہمان کی تقریم کرنا مہمان کی مہمان نوازی کرنا حسن استقبال کرنا اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کرنا خر خیریت ریافت کرنا چیزے بٹھانا کھلانا یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے اور اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الضیافت ثلاثت ایام کی مہمان نوازی تین دن ہے وَجَعِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَ اور اس کا انام جو ہے وہ ایک دن اور ایک رات ہے یعنی ایک دن اور ایک رات اچھے سے کھلانا اچھے سے پلانا اچھے سے اس کی خر خیریت دریافت کرنا اس کے ساتھ بات چیت کرنا اسی لئے امام نوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ضیافت اور مہمان نوازی پر تمام مسلمانوں کا اجمع ہے البتہ امام شافعی امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یعنی جمہور کے یہاں یہ سنت ہے واجب نہیں جبکہ امام احمد کے یہاں یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات یہ واجب ہے البتہ مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ میزبان کا خیال رکھے اور تین دن سے زیادہ بغیر کسی ضرورت اور بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی مہمان کے مطالبے کے تین دن سے زیادہ نہ ٹھہرے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ذکر کیا ہے تاکہ وہ گنہگار نہ ہو جائے آپ نے فرمایا جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنے دن تک قیام کرے کہ اسے گنہگار کر دے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کہ رسول کیسے اس کو گنہگار کر دے گا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس اتنے دن تک قیام کرے گا تو اس کے پاس جب اتنے دن تک قیام کرے گا ہو سکتا اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو جس کے ذریعے سے اس کی جو ہے میزبانی کرے یا اس کی ضیافت کرے اور ہو سکتا اس کے دل کے اندر کوفت پیدا ہو تکلیف پیدا ہو اور پھر وہ گنہگار ہو تو ہمیں مہمان کی عزت کرنا ہے تکریم کرنا ہے اس کی حقوق اور واجبات کو ادا کرنا ہے اور اسی طرح سے مہمان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخش آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلی وصحابی اجمعین وجزاکم اللہ خیران وحسنے لئے